تو گلتی بندے سے ہی ہوتے ہیں ہو جائے تو معافی مانگ لیں لیکن گلتی ہونے کہ یہ مطلب نہیں کہ بندہ روکی جائے نہیں چلتے رو گلتیاں ہوں گی بس جہاں ہو تو ہم معافی مانگ لیں وہ چلتے رہنا مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی لوگوں کی باتوں سے کبھی دل چھوٹا نہ کرنا ہے ہمیں تو صرف باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے محبوب کے راستے میں تو کانٹے بھی بچائے گئے تھے آپ پہ تو دورانے نماز اونٹ کی اوجری بھی رکھی گئی تھے لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی کجھ نہ کجھ بند جاسی آخر اک دہارے نفس کمینا میدانوں نس جاسی ان کا کام ہی ہے تو چلتا رہنا ہے ان کا کام ہی ہے ان کا کام ہی ہے چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے تو چلتے رہنا ہے اور اس وقت حضرت جی ضرورت ہے پاکستان کو کہ وہ جو حضور نبی علیہ السلام کا دین ہے وہ پھلائے جائے ساڑے والا نہیں حضور کا دین جو ہے جو حضرت ابوبکر والا دین ہے جو حضرت عمر والا دین ہے جو حضرت عثمان والا دین ہے جو حضرت مولا مشکل کشاہ والا دین ہے جو حضرت حسنین کریم والا دین ہے اس کو پھلایا جائے اس کو پھلایا جائے لیکن پتر پھلائیں گے تو تب نہ جب اس کو خود سیکھیں گے اس کو سیکھو جائے جائے پھلا ہو جائے جائے آج دین نہیں آتا آج بھی یقین نہیں ہے اب سودہ کرو اپنے اللہ سے یہ دکھا ہے مائے جناب سیدنا صدیقی اکبر عزی اللہ تعالی دکھا ہے مدینہ میں کچھ محول اس طرح کا بن گیا کہ تھوڑی کہت کی صورت اختیار کرنی محول کھانے کو کچھ نہیں تھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خلیفہ تھی اس وقت سارے آل مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو حضرت اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا آپ نے فرمایا انشاءاللہ رات تک اللہ کھانے پینے کا بندباس کر دے گا وہ لکھا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی اونٹھ نہ یہ سامانِ تجارت لے کے شام گئے ہوئے تھے جب مدینہ پاک میں اس طرح کی کیفیت ہوئی نا تو حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ اونٹھ واپس بلوا لیے ان کو شام نہیں جانے دیا ان کو مدینہ پاک واپس بولا لیے وہ جب اونٹھ واپس آئے نا تو جو تاجر تھے نا وہ سارے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آئے کیونکہ ان کو پتا تھا قید پڑا ہوا ہے غلہ ہے کوئی نہیں ہم اس مانے گنی سے خرید لیں گے اور پھر اس کو کہیں گناہ مہنگا کر کے بیچیں گے جیسے ہم رمضان کے انتظار کرتے ہیں اوہ علو جڑے رمضان تو پہلے چالی رفے کلو انہیں رمضان چیک سے چالی ہو جانے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایدر جی وہی چالی والی علو ایک سو چالی جو بیچ رہا ہے اس نے ساتھ آج بھی کئی ہوئے وہ پتہ لگتا ہے سال میں ہر سال بڑی محفل بھی کرواتا ہے دکھ کی بات یہ ہے ہم اللہ کو بھی اب میں اس پہ پتہ نہیں کیا لفظ بولوں ہم اللہ کو بھی دعو لگا رہے ہیں وہ جو اس نے رمضان میں چالیس والے ٹماتر ایک سو چالیس بیچن وہ کہتا ہے میں نے حج کال کے وہ کلیر کر لیا وہ سمجھتا ہے میں نے وہ جو بڑی سی محفل کروائی نہ میں نے وہ کروا کے کلیر کہا ہوں نہیں پائیجی اس طرح کلیر نہیں ہوتا ہے اس طرح نہیں کیلئے ہوتا ہے اس سارے جو تاجر تھے وہ حضرت عثمان گھنی کے پاس آئے اور آکے کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ کا مال آیا واپس شام سے اسے ہمیں بیچ دے آپ نے فرمایا کتنے میں خرید ہوگئے انہوں نے کہا کہ حضور دو پرسنٹ پہ آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا حضرت تین آپ نے فرمایا نہیں حضرت چار آپ نے فرمایا نہیں حضرت پانچ آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا حضرت پھر کتنے میں بیچیں گے آپ نے فرمایا میں اس کو بیچوں گا جو دس پرسنٹ دیں وہ آگے سے تاجر کہتے ہیں حضرت دس پرسنٹ کون دے گا کوئی بھی نہیں دے گا آپ نے فرمایا تمہیں قرآن نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے فالہو اشروہم صالحہ تمہیں ایک دو میں دس دوں گا تمہیں ایک دو میں دس دوں گا میں نے یہ سعودہ اپنی اللہ سے کر دیا وہ لکھا کہ آپ نے مدینہ پاک کھڑا ہو کے اعلان کی آپ نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیو آؤ یہ میں نے بیچنے کے لئے نہیں منگوایا یہ میں نے اپنے اللہ کے لئے آؤ جس جس کا جو دل کرتا ہے اٹھا کے لے جاؤ کہتا ہے کرو دس پرسنٹ والا سعودہ اتنا نفع کوئی نہیں دے گا آپ اور یہ دس اس کے لئے ہے جس کی نیت میں بڑا زوف تھا باقی تو ستر بھی ہے جی باقی تو بغیر حساب بھی ہے یہ تو کوئی میرے جیسے ہے نا بڑا کمزور تھا اس کے لئے احفالہ ہوں ستر پرسنٹ بھی ہے پھر اسے اور بڑے گا درے بے حساب دیا جائے گا کرو درے جی اپنے اللہ سے اور کبھی وہ گاٹے کا زودہ نہیں ہوگا